اہم خبر ہے کہ وزرعالہ پنجاب کا الیکشن سورہ اپریل کو ہی ہوگا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے ستولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور سپیکر کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر کے اختیرات سلب کرنے کے اقدامات کل ادم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے سپیکر کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر کے اختیرات سلب کرنے کا اقدام کل ادم قرار دے دیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ وزرعالہ پنجاب کا الیکشن سولہ اپریل کو ہی ہوگا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے سپیکر کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر کی اختیارات سلب کرنے کا اخدام کلدم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست کو نمٹا دیا ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ سولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے وزرعالہ پنجاب کا الیکشن سولہ اپریل کو ہی ہوگا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور سپیکر کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر کی اختیارات سلب کرنے کا اخدام کلدم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست کو نمٹا دیا ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے وزرعالہ پنجاب کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے سولہ اپریل کو ہی فیصلہ کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے سولہ اپریل کو قانون کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے